موسیقی آج آپ کو بتانا ہے کہ یہ حکومت کس طرح بلیک میلرز کی حکومت ہے اور کس طرح ایک دوسرے کو بلیک میل کر کے یہ حکومت چل رہی ہے اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ حکومت آخر چل کیسے رہی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ایک سیریز ہے بلیک میلنگ کی اس کے ذریعے چل رہی ہے بہت سارے لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ عمران خان نے پہلے کچھ کہا تھا اور اب کچھ اور کہہ رہے ہیں پہلے انہوں نے کہا تھا پیٹرول کی پرائس نہیں بڑھائیں گے اب پیٹرول کی پرائس بڑھا رہے ہیں پہلے انہوں نے کہا تھا یہ مف سے کردہ نہیں لیں گے تو اب کردہ لے رہے ہیں اس طرح کی باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں لیکن آپ جب ان کے قریب جاتے ہیں اور ان کے قریب لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ان کے کنسنس ہے ہی نہیں انہیں کیا ورک پڑتا ہے پہلے انہوں نے جو کچھ کہا اور اب وہ سب کچھ بدل دیا یہ عام آدمی کے تجزیہ کار کے صحافیوں کے چینلوں کے مسئلے ہو سکتے ہیں کہ وہ ہر ایشو پر پراری ویڈیو لگا دیتے ہیں اور نئی ویڈیو عمران خان صاحب کی انہیں شرم دلانے ہی کچھ کرتے ہیں لیکن انہیں بالکل شرم نہیں آتی اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دھوکہ دہی ہے یہ بنیادی طور پر سیاست ہے یہ جو جھوٹ بولنا ہے یہ سیاست ہے یہ جو عوام کے ساتھ فراڈ کرنا ہے یہ سیاست ہے اور اسی طرح کی سیاست کے نیچے انہوں نے یہ حکومت حاصل کی ہے اور بہت عالی طریقے سے وہ اس حکومت کو اور پاکستان کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ حکومت کس طرح بلیک میل ہو رہی ہے اور بلیک میل کر رہی ہے اس کی بہت ساری ہماری پاس اگزامپلز ہیں کچھ اگزامپلز ہم کوٹ کر سکتے ہیں کچھ بیٹوین دلائن باتیں ہو سکتی ہیں دیکھئے جب لوگ لیجیٹمٹ طریقے سے نہیں آتے غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں غیر جمہوری طریقے سے آتے ہیں بے ساکھیوں کے ذریعے آتے ہیں تو پھر وہ مختلف طریقوں سے مختلف گینگز بن جاتے ہیں مختلف گروپس بن جاتے ہیں اور وہ اپنی اپنی بات منواتے ہیں اپنے اپنے موقع پر حکومتوں کو بلیک میل کرتے ہیں سنا جیسے اب ویزبل جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کاف لیگ کا رویہ ہے کاف لیگ اتحادی جماعت ہے لیکن وہ جب چاہے حکومت کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتی ہے پروید الائی صاحب کا کبھی میسج آ جاتا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں عمران خان کی سربراہی سے ہمیں کوئی انکار نہیں اس سے زیادہ آنسٹ اور کرپٹ آنسٹ آدمی کوئی نہیں ہے پھر ان کا اچانک بیان آ جاتا ہے کہ ہم پنجاب حکومت سے بہت مایوس ہیں اور وہ پنجاب حکومت سے زیادہ کرپٹ حکومتی کوئی نہیں ہے تو ایک طرف تو وہ حکومت کے اتحادی بھی رہنا چاہتے ہیں دوسری طرف وہ حکومت کو بلیک میل بھی کرتے ہیں مختلف طریقے سے اور اتحادی جماعتیں ہمیشہ سے ہی چھوٹے چھوٹے گروپس اس طرح کا کرتے ہیں ایم کی ایم کی طرف سے بھی اس طرح کی باتیں آپ کو سننے مل جائیں گی جی ڈی اے کی طرف سے بھی آپ اس طرح کی بات سنیں گے اور باپ جو ہے وہ بھی کسی سٹیج پہ عمران خان کا باپ بن جائے گا اور انہیں ڈرائیں گے دھمکائیں گے سینٹ کے الیکشن میں یہ تماشا اروج پر ہوگا کہ یہ لوگ کدھر بیٹھتے ہیں پھر ایک اور بڑا ویزبل انسیڈنٹ ہے بلیک میلنگ کا وہ ہے چیرمن نیب کی نازیبہ ویڈیو اچھا وہ ویڈیو کس طرح آئی اور وہ کس طرح عمران خان کے دوستوں نے ایک ٹیلیویجن چینل پر اچانک چلائی ہمارے کچھ دوست اس ٹیلیویجن چینل پر ایک کام کرتے تھے اور انہوں نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ بہت بڑی خبر آنے والی ہے آپ دیکھتے رہے چینل اور اس کے بعد ایک شخص کی انتہائی نازیبہ ویڈیو آئی جو کہ غیر اخلاقی بات ہے لیکن اس کے بعد اگر تو وہ یہاں تک بات ختم ہو جاتی کہ کسی کی ویڈیو آگئی ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے اس کی ذاتی زندگی کی بے شک بات تھی لیکن اس شخص کو وہاں پہ استیفہ دے دینا چاہیے لیکن انہیں استیفہ نہیں دینے دیا گیا اس لیے کہ اب انہیں پتا تھا کہ یہ شخص بلیک میل ہو چکا ہے یہ شخص کمزور بنیادوں پر کھڑا ہے اور اب اس کو جو کچھ کہا جائے گا وہ یہ شخص کرے گا اور اس طرح بلیک میلنگ میں اضافہ ہوتا جائے گا اب پھر حکومتی وزراء کی طرف سے بھی اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی ہیں فواد چودری صاحب کو آپ نوٹس کرتے رہے ہیں کہ وہ کبھی عجیب و غریب سے حکومت کے خلاف میانات دے دیتے ہیں پھر اس کے بعد اگلے دن معافی مانگ لیتے ہیں جیسے آج انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ انڈے دودھ اور ڈبروٹے کی قیمتوں کے بارے میں کوئی بات ہی نہ کریں عمران خان صاحب کے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو بھائی کس کے اختیار میں ہے تو یہ عمران خان کو بلٹل کر کے ان کو بلیک میل کرنے کا ایم این ایس کا طریقہ ہے وزراء کا ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی نئی وزارت چاہیے ہو ان کو کوئی نیا عوضہ چاہیے ہو ان کو مزید اختیار چاہیے ہو اور اس طرح کی بلیک میلنگ سے یہ چلتے ہیں پھر ایک اور کیس ہمارے سامنے ہے کہ بلیک میلنگ کس طرح ہوتی ہے جج ارشد ملک کی ویڈیو کے حوالے سے آپ کو یاد ہے کہ کس طرح ان کی ایک نازیبہ ویڈیو بنائی گئی اور پھر نازیبہ ویڈیو دکھا کر ان سے اس ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ لیا گیا تو وہ بھی بلیک میلنگ کے اوپر جو آپ اچانک لوگوں کے سامنے لانے کا کی دھمکی دے دیں اور اس کی بیس پر اس سے مند مانی کے فیصلے کروائیں تو یہ بلیک میلنگ مسلسل چل رہی ہے اس حکومت کے درمیان پرویز خٹک صاحب کا آپ نے سنا وہ ایک دن اچانک بیان دے دیتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت میری مرضی کے بغیر ایک دن بھی نہیں چل سکتی میری مرضی سے سارے ایم این اے ایم پی ایس چلتے ہیں تو اس لیے کہ عمران خان کے بہت سارے راز شاید پرویز خٹک صاحب کے پاس ہو اور یہ میں نازیبہ ویڈیوز کی بات نہیں کر رہا لیکن جمہوریت کو اس ملک میں قتل کرنے کے لیے پرویز خٹک صاحب نے یقیناً بہت ساتھ دیا ہے اور وہ بڑے پرانے سیاستدان ہیں ان کو پتا ہے کہ کس سے کہاں غلطی ہوئی ہے تب ہی تو ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا آپ کریں نا ان سے بی آر ٹی کا سوال کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے تو پھر وہ آپ کو کیسے ٹکا کے جواب دیتے ہیں تو یہ بھی بلیک میلنگ کا سلسلہ چل رہا ہے اس کے علاوہ بھی اس حکومت میں ایسے بہت سارے کام ہو رہے ہیں کبھی جو ہے بیس افراد سنا ہے ایم پی اے پنجاب کے ملے ہیں نون لیگ والوں سے کہ ہم تحریک انصاف کو چھوڑنا جاتے ہیں ہم بڑے تنگ ہیں یہاں پہ گورنرس کا پنجاب میں بہت برا حال ہے شہباز شریف کا زمانہ بہت اچھا تھا اور اس زمانے میں بہت زیادہ کام ہو رہا تھا عثمان بزدار صاحب کوئی کام نہیں کرتے یہ نہیں کہ یہ لوگ بڑے حق اور سچ کا ساتھ دینے والے ہیں انہوں نے موقع بھانپ لیایا ہے کہ یہ حکومت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور عثمان بزدار کے خلاف اگر کچھ کرنے سے کوئی تحریک عدم اعتماد وغیرہ لانے سے ان کو کچھ مالی فائدے ہو زکنے ہیں تو یہ بیس لوگ ایک الہدہ گروپ بنانے کے چک کرنے ہیں اس طرح کی بلیک میلنگ ہوتی رہتی ہے ابھی پچھلے دنوں جیسے دیکھئے کہ ایک چینل پر یہ خبر آ گئی کہ وہ ناصر مٹھو بعد میں پتا چلا اس شخص کا نام سابر حمید مٹھو تھا اور وہ لاہور کی بڑی جانی مانی شخصیت ہیں اور ان کی خبر ٹیلیویجن چینل پر چل گئی بعد میں جس نے خبر نکالی انکر کو فارق کر دیا گیا بعد میں جس نے خبر نکالی اس کا سافٹ ویر بھی اپ ڈیٹ ہو گیا اس نے معذرت کر لی اور پھر بعد میں یہ قصہ ختم ہو گیا لیکن یہ خبر تو لوگوں میں نکل گئی نا اور خبر نکالی گئی تھی کہ وہ کمر باجوا صاحب کے سمدھی ہیں اور لاہور ڈی اچھے میں ان کی مردی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا میں اس لیے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ غلطی سے نہیں ہوا یہ انٹینشنل ہوا ہے یہ جان پوچھ کے ہوا ہے اس لیے کہ ہم چینلوں میں کام کرتے رہے ہیں کرتے رہے تھے ایک زمانے میں تو ہمیں پتا ہے کہ اگر کوئی خبر رکوانی ہو تو اس کے دس ہزار طریقے ہوتے ہیں خبر رکوانے کے لیکن یہ خبر نہ صرف چلوائی گئی بلکہ اس کو بڑا بھی کیا گیا اور بعد میں اس کو ہشش کر کے بات کو ختم کر دیا گیا لیکن اگر چاہتے تو یہ خبر رکھ سکتی تھی مطلب جیو بہت بڑا چینل ہے پاکستان کا سب سے بڑا چینل ہے جب اس کو سبق سکھانا تھا تو اس چینل کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ سارا چینل ہی تباہ ہو گیا تو وہ تو بالکل ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کوئی تعدیبی کاروائی نہیں ہوئی کوئی اس طرح کے بیانات نہیں آئے کوئی انٹی سٹیٹ کا غداری کا الزام نہیں لگا ایک خبر آئی اور وہ لوگوں تک پہنچ گئی اور اس کے بعد وہ انکر بھی دوبارہ آئے ہو گیا تو کیا پتا میں وسوق سے نہیں کہہ سکتا کیا پتا کسی طرح کسی شخص کو یہ بھی ایک بلیک میل کرنے کی کوشش ہو اچھا اب جو انڈر کرنٹس ہوتے ہیں اس طرح کے گروپس کے اس کے اندر مزید بلیک میلنگ چل رہی ہوتی ہے جیسے اسلامباد میں کل سے افواہیں گردش کر رہی ہیں اور ظاہر ہے میں حتمی طور پہ اور وسوق سے یہ بات نہیں بتا سکتا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کیا جا رہا ہے ان کو شاید کوئی پرموشن دی جا رہی ہے اور آصف غفور کو دوبارہ کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا جا رہا ہے یہ افواہیں ہیں ابھی تک کوئی حتمی طور پر بات سامنے نہیں آئی لیکن ہمیں کیا پتا کہ جب اس طرح کے غیر جمہوری قسم کے اقدامات ملک میں ہو رہے ہوتے ہیں تو پتا نہیں چلتا کون کس کو بلیک میل کر رہا ہے چاہتا ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے لیکن اس ساری بلیک میلنگ جس کی ایک بڑی تحویل فہرست ہے اس میں سب سے بڑا علمیہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اقتدار طاقت قوت کو حاصل کرنے میں مگن رہتے ہیں لیکن عوام کے بارے میں ان کو کچھ یاد نہیں ہوتا اپنے پرانے وعدے یاد نہیں ہوتے عوام کی حالت زار یاد نہیں ہوتی لوگوں کی مفلسی اور افلاس سے کدکشیوں کی حالت یاد نہیں ہوتی تو جو لوگ یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں اس حکومت سے کہ اس حکومت کو اگر ہم پرانی چیزیں دکھائیں گے پرانی ویڈیوز دکھائیں گے تو اس سے کوئی تبدیلی آ جائے گی تو وہ شخص وہ لوگ بڑی غلط فہمی کا شکار ہے ان کے معاملات کچھ اور ہیں ان کے مسائل کچھ اور ہیں جن میں اور ان کے مسائل میں عوام کہیں پر بھی نہیں ہے